سنت فقہاں کی ترم ہے کہ وہ نوافل جو نبی الاسلام نے ہمیشہ پڑھے ہم کہتے ہیں یہ سنتِ موقدہ ہیں یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے فالتو نٹ فرض یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا غیرِ موقدہ ہے فالتو کہ یہ جو فالتو کا لفظ بولا ہے میں نے یہ فالتو بولا ہے فضول نہیں بولا ایون فضول بھی اگر کوئی بولتا ہے اس سوالے سے کہ وہ اردو لنگویسٹک میں کن معنوں میں استعمال کر رہے ہیں یہ جملہ بول کے مرزا جلیمی نے اس کی تائید کیا ہے اور اس کو جائز قرار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نفل نماز ہے ان کو نعوذ باللہ تعالی فضول بھی کہہ سکتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ بجائے اس کے کہ مرزا جلیمی اپنے اس جملے سے رجوع کرتا اور اعلانیاں توبہ کرتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو فالتو کہا ہے میں سے رجوع کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں اس قدر دیدہ دریری اور اس قدر ہٹ درمی مرزا جلیمی کے اندر ہے کہ اس سے رجوع کرنے کی بجائے ایک سٹیپ آگے بڑھا اور کہتا ہے کہ اگر کوئی فالتو کی جگہ پہ فضول بھی کہہ دیتا ہے تو وہ اردو لنگویسٹک کا لفظ استعمال کر کے تو گویا کہ مرزا جلیمی نے اس کو جائز قرار دینے کی نپاک جسارت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو فضول بھی نعوذ باللہ کہا جا سکتا ہے مرزا نے اس بات کا بڑا ڈڑھوڑا پیٹا ہے کہ دیکھیں حدیث کے اندر نفل کا لفظ ہے پہلے تو یہ کہتا تھا کہ حدیث کے اندر صرف نفل کا لفظ ہے فرضوں کے لئے نفل سنت کا لفظ حدیث میں نہیں ہے تو اب کہتا جی کہ ایک مولوی نے نیا چوہا چھوڑا کہ ترمزی میں سنت کے لفاظ ہیں اور یہ اسی طرح ایک مولوی نے ایک نیا چوہا چھوڑا کہ جی وہ ترمزی کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ رکھتے پڑھتے تھے من السنہ تو اس میں جو ہے وہ ان بارہ رکھتوں کے لئے سنت کا لفظ ہے وہ سنت کا لفظ تو سنت تو ہم مانتے ہیں سنت سے مراد نبی الاسلام کا طریقہ ہے نعوذ باللہ تعالی میں نے ترمزی سے حدیث سے سنت کے الفاظ دکھایا ہیں اور مرزا جلوی اس کو کہہ رہا ہے کہ مولوی نے چوہا چھوڑا ہے نعوذ باللہ تعالی یہ اس کی زبان اور لینگویج چیک کریں اور اس کی دریدہ دہنی اور چرب زبانی مرزا جلوی کی چیک کریں کہ حدیث سے لفظ ثابت کر رہا ہوں حدیث سے سنت کا لفظ ثابت کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ تعالی کے مولوی نے چوہا چھوڑا کہ حدیث میں بھی سنت کے لفظ موجود ہیں کہتا ہے ہم کب کہتے ہیں کہ سنت کے لفظ موجود نہیں یہ کہتا ہے نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے حدیث میں دو یہ الفاظ ہے فرض اور نفل کب کہتے ہیں تم پہلے کہتے ہو رہے تھے تم نے پہلے یہی کہا ہے کہ نفل کا لفظ آتا ہے حدیث میں تو سنت کے لفظ بھی نہیں آتے اور میں نے حدیث سے ابن ماجہ کی گیارہ سو چالیس نمبر اور جامع ترمزی کی چار سو چودہ نمبر حدیث سے لفظ دکھا دیئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما من سابرا على سنت عشر ترکات من السنت کہ جس نے سنت میں سے یعنی بارہ رکعات سنت ادا کی اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرمائے گا اب کہتا ہوں اس میں حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ بارہ سنت ادا کی اس میں یہ ہے کہ بارہ رکعات سنت میں سے ادا کی اب اس پر میں کیا کہوں کہ جو بندہ اس بات میں فرق بھی نہیں کر رہا کہ بارہ رکعات سنت میں سے یا بارہ سنت رکعت ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے مرزا جی وہ فرق بتاؤں کہ بارہ رکعات سنت میں سے اس کا یہ مطلب نکلتا ہے اور بارہ سنتیں اور اس کا مطلب دوسرا نکلتا ہے صرف اپنی زد اور ہٹ درمی پوری کرنے کے لئے پہلے کہتا ہے کہ سنت کا لفظ نہیں ہے سنت کا لفظ دکھا دیا ہے تو اب کہتا ہے جو حدیث جو چوہ چھوڑا ایک مولوی نے ایک نیا چوہ چھوڑا کے حدیث کے اندر سنت کے لفظ موجود ہے اب یہ کہتا ہے کہ حدیث میں سنت میں سے بارہ رکھاتا ہے بارہ سنت نہیں ہے اور پھر جو سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ سنت کا معنی طریقہ یہ جو فقہ کی ترمز ہے نا وہ نہیں ہے بھئی فقہ کی ترمز ہوں یا نہ ہوں تم نے یہ کہا تھا کہ سنت کا لفظ حدیث کے اندر نہیں ہے وہ ہم نے دکھا دیا اب فقہ کی ترمز کیا ہیں فقہ سنت کا لفظ کس جگہ پہ بولتے ہیں اور استلاحی معنوں میں سنت کا اطلاق فقہ کس کس عمل پہ کرتے ہیں یہ دوسرا مسئلہ ہے سنت کا لفظ آگیا کہ نہیں آگیا اب آج ہے کہ سنت موقدہ سنت غیر موقدہ اور محض نفل اور وطر کے جو وجوب کی ہم بات کر رہے ہیں وطروں کی تو میں نے گفتکو کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نماز سے ہٹ کر اس کے علاوہ باقی جتنی نماز ادا فرمائی ہے وہ آپ علیہ السلام نے اپنے طور پر نفل کے طور پر ادا فرمائی ہے وہ بنیادی طور پر نبی علیہ السلام کے لئے نفل ہی تھی لیکن جب نبی علیہ السلام نے نفل ادا فرمائے کچھ نمافل وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر دوامو استمرار اور موازبت فرمائی نہ خود ان کو چھوڑا اور نہ امت کے لئے اس کو چھوڑنا پسند فرمایا اور نبی علیہ السلام نے سفر و حضر میں بھی ان کو آپ علیہ السلام نے ادا فرمایا صحت و مرض کی حالت میں بھی آپ علیہ السلام نے ادا فرمایا ان نوافل میں سے آپ علیہ السلام نے جو موازبت کے ساتھ سب سے زیادہ ادا فرمائے ہیں وہ فجر سے پہلے دو رکھاتے ہیں جس کو ہم سنت موقعہ اس بنیاد پر کہتے ہیں بیسک نبی علیہ السلام کے لئے وہ نفل تھے لیکن چونکہ آپ علیہ السلام نے اس کو دوامو استمرار اور موازبت کے ساتھ آپ نے ادا فرمایا تو آپ کی وہ سنت موقعہ قرار پائی سنت تو ہے کہ آپ نے طریقہ اختیار کی وہ آپ کی سنت بن گئی اور موقعہ اس اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کی تاقید فرما دی حضور علیہ السلام کسی کام پر عملاً موازبت کرتے ہیں تو تاقید تب بھی صحبیت ہو جاتی ہے اور نبی علیہ السلام حضور علیہ السلام کی طرف سے قولن حضور علیہ السلام کی طرف سے اس کی تاقید بھی آ جائے تو اس کی تاقید اور زیادہ پکی ہو جاتی ہے اب جب سنت جو فجر سے پہلے دو رکعات ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس پر میں حوالہ جات پیش کر چکا صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں ایک تو فضیلت موجود ہے اور ایک یہ ہے صحیح بخاری کے اندر 1169 نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عشاء فرماتی ہیں کہ یہ فجر سے پہلے دو رکھتے ہیں لم یکن یدعوہما آبادا نبی علیہ السلام نے ان فجر سے پہلے دو رکعات کو کبھی بھی نہیں چھوڑا یعنی حضور کبھی ان کو چھوڑتے ہی نہیں تھے صحیح بخاری کے اندر 1182 اور سنن عبیدہ اتھا کے اندر 1253 نمبر حدیث ہے سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ لا یدعو اربعن قبل صلات الظہوری ورکعاتین قبل صلات الغدا فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی نماز سے پہلے چار رکعات اور فجر کی نماز سے پہلے دو رکعات نہیں چھوڑا کرتے تھے حضور ان کو نہیں چھوڑتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہمیشکی کے ساتھ ادا فرماتے تھے اور سنن عبیدہ دودھ میں 1254 نمبر حدیث ہے سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نمافل ادا فرمایا کرتے تھے ان نمافل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر سب سے زیادہ معاذبت فرماتے تھے سب سے زیادہ پابندی فرماتے تھے وہ فجر سے پہلے دو رکعات ہیں میں نے اعز کیا کہ بنیادی طور پر نبی علیہ السلام کے لئے یہ نماز بنیادی طور پر نفل تھی لیکن چونکہ جن نمافل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشکی کے ساتھ ادا فرمایا ہے وہ امت کے لئے سنت موقعہ قرار پائے بات امت کی ہو رہی ہے کہ امت کے لئے وہ سنت موقعہ قرار پائے اور اس کے علاوہ الموجم العوسط میں 7457 نمبر حدیث ہے سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ حضور نے فجر سے پہلے دو رکعات کو کبھی چھوڑا ہو سفر کی حالت میں یا حضر کی حالت میں یا صحت کی حالت میں یا مرض کی حالت میں حضور نے کبھی بھی فجر سے پہلے دو رکعات کو نہیں چھوڑا اتنی زیادہ تاقید تو اس اعتبار سے نبی علیہ وآلہ وسلم نے جو نفل پڑے تھے جن کی تاقید آگئی عمل سے یا قول سے وہ سنت موقعہ قرار پائے اس پر مرزا جیلیمی نے اتنا واولہ کیا کہ دیکھیں یہ قیامت تک ان کو ہونٹ کرتی رہے گی یہ حدیث جب نے سیدہ عشاء کی پڑھی ہے سیدہ عشاء نبی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نفل قرار دے رہی حالانکہ سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ وآلہ وسلم کی ان نمافل کو سنت قرار دے رہی ہے نبی علیہ وآلہ وسلم نے جو نمافل ادا کیے نفل کے طور پر پڑے حضور نے چونکہ ان کی تاقید ورما دیا اپنے عمل کے ذریعے سے نبی علیہ وآلہ وسلم نے موازبت ادا کر کے ان کو کبھی نہ چھوڑ کے اس پر جو حضور نے تاقید بیان کر دی ہے سیدہ عشاء اسے تاقید کا بیان کر رہی ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم جو نفل پڑتے تھے ان نمافل میں سے ذور علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ نبی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جس پر پبندی فرماتے تھے وہ فجر سے پہلے کی دو رکاعت ہیں تو اس انداز سے مرزا جیلیمی نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے یہ تمام تر تفصیلات کچھ میں نے پہلے بیان کر دی اور باقی جو مرزا نے اشکالات پیش کیے تھے میں نے ان کے جوابات دے دی ہیں مرزا جیلیمی کے اوپر اب فرض اور لازم ہے کہ مرزا جیلیمی فالتوہ لے لفظ بھی توبہ کرے اور یہ جو فضول کے لفظ کو مرزا جیلیمی نے جائز قرار دیا ہے اس طرح مرزا جیلیمی کے اوپر توبہ فرض ہے